امت مسلمان کی شناخت کرتے ہیں تو کوئی تعمل نہیں ہے مجھے اس بات کو علال اعلان کہنے میں کہ میں اعتقاداً اور مسلکاً اہل السنت والجماعت ہوں یہ عمر کبھی نہ چھپایا ہے نہ چھپانے کی ضرورت ہے میرا تعلق سواد عاظم اہل السنت والجماعت سے ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی عقیدہ و مسلک پہ میری موت آئے ثانیاً مذہباً فقہی مذہب کے اعتبار سے میں حنفی ہوں امام عاظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد حنفی المذہب مگر اس کے ساتھ امام مالک امام شافعی امام محمد بن حنبل یعنی باقی آئیمہ فقہ جو ہیں تین ان کا بھی خوشہ چین عقیدت مند اور ان سے رشتہ غلامی رکھنے والا ہوں اور اقتصاب فیض کرنے والا ہوں چونکہ وہ چاروں اہل السنہ والجماعت کے متفقہ امام ہیں پھر اس کے بعد ایک تقسیم آتی ہے اہل السنہ والجماعت میں اصول الدین اور اصول عقیدہ کے اعتبار سے اصول عقاعد کے باب میں اور اصول الدین کے باب میں یا علم الکلام کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تقسیم آتی ہے دو سکولز کہلاتے ہیں ایک اشائرہ اور ایک ماتوریدیہ میں ماتوریدی اور اشعری دونوں جو مقاتب اور دونوں مذاہب ہیں اصول الدین کے اور اصول عقاعد کے دونوں کا قائل ہوں اور دونوں کا پیروکار ہوں ماتوریدی اور اشعری کا جامع ہوں جمع کرتا ہوں جہاں دونوں کا اتفاق ہو جہاں امام ابو لسن اشعری اور امام ابو منصور الماتوریدی یا آئیمہ ماتوریدیہ اور آئیمہ اشعریہ کا بعض مسائل میں اور اس کی شرع اور تفصیل میں اختلاف ہو اس اختلاف میں میں پھر ماتوریدی مذہب کو ترجیح دیتا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کا برے صغیر پاک کوہند میں سب کا اکابر کا اصاغر کا یہ طریق ہے جہاں ان کا اختلاف ہو تو پھر میری ترجیح ماتوریدی تشریح کی ہوتی ہے طریقتا میں قادری ہوں حضور سیدنا غوث العظم غوث السقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہوں اور میرے شیخ شیخ طریقت اور میرے آقاہ نعمت حضور سیدنا تاہر علاؤ الدین الگلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے زیر سایہ اعتقاف ہو رہا ہے اور میں آج کی مجلس کا آغاز بھی انہیں سلام پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں تو طریقتاً قادری ہوں مگر تمام سلاسل کے مشایخ اور تورک تورک اور سلاسل کے جتنے اولیاء اور مشایخ و صوفیاء سب کا خوشہ چین سب کا نیاز مند اور سب سے اقتصاب فیض کرنے والا جمعی اولیاء و صالحین خواب و طریقہ قادریہ کے علاوہ حضور خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری سے منسلک ہوں طریقتاً سلسلہ چشتیہ سے اور ویسے ہم حضور داتا گنجبک سیدن علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں رہنے والے اور آپ کی شناخت رکھنے والے غلاموں میں ہیں خواب و طریقہ نقش بندیہ ہو حضور شاہ نقش بند مجدد الفثانی دونوں ہستیوں کے ان کا بھی خوشہ چین خواب و طریقہ شازلیہ ہو امام ابو الحسن شازلی خواب و طریقہ رفائیہ ہو سید احمد الرفائی القبیر خواب و طریقہ سہر وردیہ ہو امام شہبدین سہر وردی اور علاوہ ان کے جتنے بھی ترک ہوئے صوفیاء کے میں سب کا خوشہ چین ہوں اور پھر وہ اولیاء خاص طور پہ مشربن ہر وقت میں روحانی طور پہ ان کی قربت میں اور ان کی ان کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ ذہنی روحانی طور پہ حاضر رہوں اور تعلق استوار رکھوں جو طور کو سلاسل وجود میں آنے سے قبل صلاف سالحین میں تھے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی اور حضرت بشرحافی اور حضرت زنون مصری اور سری سقطی اور معروف کرقی یہ سب اقابر اولیاء تمام سلاسل جا کے انہی اولیاء کرام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے آنے والی باتیں وہ اس مسئلہ کو مشرب کے مطابق یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عقیدے میں میں نہ کوئی اصل کا اضافہ کرتا ہوں نہ فرق نہ یہ میرا حق ہے نہ اپنے لیے شرن جائز سمجھتا ہوں نہ کسی اور کے لیے جائز ہے اصل کتاب سنت اور پھر پیروکار ہوں ان ائیمہ کا جن کا میں نے ذکر کیا ائیمہ اہل سنت ماتوریدیہ اشائرہ محدثین فقہ مجتہ دین وہ اقابر ائیمہ اور اسلاف جنہوں نے وضع کی اصول اصول دین اصول عقائد اصول تصوف اصول فقہ اصول معرفت ہم ان میں سے کسی سے کٹتے نہیں ہیں